شام کا دفاعی نظام تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اسرائیلی اخبار کا دعویٰ اخبار نے فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرقہ بوسہ میں ایران کے حامی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ حملوں کے لئے اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں میڈیا رپورٹ سے مطابق اسرائیل نے حملوں میں شام کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح نشانہ بنایا اسرائیلی فوج سے خیال ہے کہ اب ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ہے کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے اور ایٹم بم تیار کر سکتا ہے اخبار نے فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرقہ بوسہ میں ایران کے حامی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ حملوں کے لئے اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں میڈیا رپورٹ سے مطابق اسرائیل نے حملوں میں شام کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح نشانہ بنایا اسرائیلی فوج سے خیال ہے کہ اب ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ہے کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے اور ایٹم بم تیار کر سکتا ہے اسرائیلی فوج کی شام پر بمباری حملوں میں لڑاکہ تیاروں، ہیلیکاپٹرز، زمین سے فضائی میں مار کرنے والے مزائل اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات کو نشانہ بنایا کیا اسرائیلی کا کہنا ہے کہ بفر زون میں حملے اسرائیلی تحفظ کیلئے کیے گئے سربراق وام متحدہ انتونیو گوتریس نے اسرائیلی کاروائیوں کو شام کی خودمختاری کی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیلی کاروائیاں بند کرنے کے لئے اقتماد کرے اسرائیلی فوج کے شام میں فوجی تنصیبات پر حملے، تیاروں، ہیلیکاپٹرز اور مزائل پروڈکشن سائٹ پر بمباری یون سیکرٹری جنرل کا شام پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش اسرائیلی کاروائیاں شام کی خودمختاری کی خلاف فرضی قرار دیتے گئیں اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات کو نشانہ بنایا کیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ بفر زون میں حملے اسرائیلی تحفظ کے لئے کیے گئے سربراق وام متحدہ انتونیو گوتریس نے اسرائیلی کاروائیوں کو شام کی خودمختاری کی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیلی کاروائیاں بند کرنے کے لئے اقتماد کرے اسرائیلی فوج کے شام میں فوجی تنصیبات پر حملے تیاروں ہلیکاپٹرز اور میزائل پروڈکشن سائٹ پر بمباری یون سیکرٹری جنرل کا شام پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش اسرائیلی کاروائیاں شام کی خودمختاری کی خلاف فرضی قرار دیتے گئیں شام کا دفاعی نظام تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اسرائیلی اخبار کا دعویٰ اخبار نے فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ مسٹقہ بوسہ میں ایران کی حامی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ حملوں کے لئے اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں میڈیا رپورٹ سے مطابق اسرائیل نے حملوں میں شام کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح نشانہ بنایا اسرائیلی فوجی خیال ہے کہ اب ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ہے کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے اور ایٹم بم تیار کر سکتا ہے